موسیقی پریاغ راج میں تیرت پروہیتوں کے بیس تابر توڑ فائرنگ ایک کی موت ساتھی جکمی نینی تھانا چھتر کے ارائل علاقے میں منگلوار کو یجمان کے بیواد میں ایک پکش نے دوسرے پر تابر توڑ فائرنگ کی جس میں ایک تیرت پروہیت کی موت ہو گئی جبکہ اس کا ساتھی گمبھی روپ سے گھائل ہو گیا جکمی کو سروپ رانی نہرو اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا سوچنا پر پہنچی پولیس ہتھیاروں کی تلاس میں لگی ہے جانکاری کے انسوار ارائل علاقے میں رہنے والے ببوہ تیواری کو دوسرے تیرت پروہیتوں سے یجمانی کو لے کر بیواد چل رہا تھا منگلوار کو سچا بابا آسرم کے پاس پھر کہا سنی ہو گئی جھگڑا پڑھنے پر دوسرے پکش نے تابر توڑ فائرنگ کی گولی لگنے سے ببوہ سمیت دو لوگ جکمی ہو گئے کچھ دیر بعد موقع پر پہنچی پولیس دونوں کو اسپتال میں بھیجویا جہاں ببوہ کی موت ہو گئی ادھر گھٹنا کو لے کر ارائل میں ہنگامہ مچا ہوا ہے موسیقی سرکولر کو جمپ کر دینے کی بباد کی قارنسی ہے جس سے کی اکتر مہت ہے سر اگر یہ جو پیڑیٹ پکش ہے یہ جو پیڑیٹ پکش ہے ہم لوگوں نے بباد کیا اور انہوں نے بتایا ہے کہ کل شام کو ہی انہوں نے یہ ستھانی چوکی پر ایک لکھتے ہیں اپلکیشن بھی بھی پرسندشتے ایسا پرتیت ہو رہا ہے کی جو سنبندشتوں کی انچارت ہیں وہ موقع پر نہیں آئے اور جدی آج یہاں پہ ان دونوں پکشوں سے واتھا کی گئی ہوتی تو ضرور اس کا کچھ راستہ نکالا جا سکتا تھا پھر بھی جو ابھی جو ہٹنا ہو گئی ہے اس میں تحریر پرابط کر کے ویڑک کاروائی پرس لیتے ہیں اور وہ جل جو ابھیوں گتے ہیں ان کی گرفتاری کر لی جائے دونوں کے گھر اگل بگل گئی ہیں دونوں پڑوسی ہیں جو تحریر ہے اس کے حساب سے اور جو موقع پر جانچ پرتال کی گئی ہے اس میں دو لائسنسی اس لہوں کا پریوگانا بتایا رہا ہے تین لوگوں کے دوارہ جو ہمیں تحریر پرابط کری ہے اس میں تین لوگوں کو نام جدہ بیوک بنائیں گیا دنکس